کہ وہ کون سے عمال ہیں جو رمضان میں انسان خاص طور سے کرتا ہے یا کرنا چاہیے جس میں سے بہت ساری باتیں ہیں تو الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے رقبی دیئے آئیے ایک سرسری طور سے رمضان میں کرنے والے عمال میں سب سے پہلا روزہ اس کے بعد اللہ نے تاخت استاد دیت عمرہ کرے لیکن ہچ کے برابر سواب ہیں تیسرا عمال صالحہ میں اضافہ کریں نئے کامال میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی عمال آپ کرتے ہیں اس میں اضافہ کریں صدقات ہو گیا خیرات ہو گیا لیندین کا معاملہ ہو گیا کپڑا کسی کو دلائیے کھانا کھلائیے افطار کو بلائیے غریب غرباؤں کو خاص طور سے یادر کی ورنہ لوگ امن مالداروں کو بلاتے افطار میں اپنے غریب غرباؤں کے لئے انتظام کیجئے سحر کا انتظام کیجئے نیکی میں جو جو ہو سکتا عمال صالحہ میں اضافہ سوہتی سے صدقات اور خیرات میں مخصوص اضافہ اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ رمضان میں عام دینوں کے محابلے میں زیادہ صدقات کرتے اتنا زیادہ صدقات کرتے جہاں تیز ہواں کا چلنا جہاں تیز ہوا چلتی تو آپ محسوس کرتے نا اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کرتے تھے رمضان میں تو صدقے کا احتمام کیجئے صدقات اور خیرات جس کو بلیں گے پانچویس توبہ اور استغفار کی کسرت جو کہ رمضان پا کر اپنی مغفرت نہ کرانے والے پر ہلاکت ہے جو روایت ہم نے دیکھی توبہ اور استغفار کسرت توبہ مطلب اپنے گناہوں سے رجوع کرنا استغفار اس توبہ کی خبوریت کے لئے جو عامل انسان کرتا ہے یا عمل کرتا ہے اس کو استغفار کہتے ہیں توبہ وہ عمل ہے جو اللہ سے رجوع کی بات کرتا ہے استغفار وہ تذبیح ہے جس کو پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کی کسرت چھٹی چیز تلاوت قرآن کی کسرت جس کی تفصیلات ہم نے دیکھی ساتھوی چیز قیام اللیل کا احتمام رات کی نماز کا اس لئے جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ حجر دیں گا غفر اللہم تقدمت نظر پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح آٹھوی چیز لیلت الخدر کا پانا اسی طرح نوی چیز لیلت الخدر میں قیام کرنا چونکہ لیلت الخدر کی قیام کا بھی سواب کیا پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو لیلت الخدر کا پانا اس میں عبادت کرنا لیلت الخدر میں قیام کرنا خاص طور سے اس کی بھی بڑی فضلت ہے اسی طرح دس وچیز اعتقاف کا کرنا رمضان میں دس دن کا اعتقاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت موقع دائے دس نہ ہو سکے جت نہ ہو سکے اعتقاف کریں اعتقاف کا کرنا یہ مغفرت کا مہینہ اپنے لئے بنا لینا مطلب ایسے عامال کرنا کہ عامال کر کے اس مہینےوں کا اپنے لئے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا لینا مغفرت کا مہینہ بنا لینا بارے بھی چیز تخوہ اختیار کرنا اس لئے کہ روزے کا مقصد تخوہ ہے تیرے بھی چیز جو ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنا یہ مہینہ جنت میں داخلے کا مہینہ ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے لہٰذا جہنم سے آزادی پا لینا چود بھی چیز جو ہے 14 پوائنٹ ہے جنت کو حاصل کر لینا جہنم سے آزادی خود بخود جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اسی طرح کسرس سے دعاوں کا احتمام کرنا بہت زیادہ عام دینوں میں تو کرتے ہی ہم رمضان میں خاص طور سے اسی طرح جو ہے سولوی چیز جو ہے زکاة اگر آپ رمضان میں دیتے ہیں تو اگر آپ رمضان میں زکاة دینے کا معمول ہے آپ کا تو پھر رمضان میں زکاة کا نکالنا اور عموماً دیکھا جاتا ہے یہ لوگ رمضان میں ہی زکاة نکالتے ہیں اسی لئے زکاة کا مہینہ ہی بولتے کچھ لوگ لیکن زکاة اپنے مال پہ جب 355 دن گزر جاتے ہیں مطلب چاند کے اعتبار سے ایک سال گزر جاتا ہے جب دینا ہے پھر وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو لیکن عموماً لوگ رمضان کے حساب سیٹنگ کر لیتے ہیں تو رمضان میں زکاة دینا اسی طرح جو ہے فطرے کا ادا کرنا اسی وجہ سے وہ عید جو رمضان کے بعد آتی ہے اسے عیدل فطر کہا جاتا ہے کہ فطرے کا ادا کرنا تو یہ چند کام تھے میں سمجھتا ہوں سوالہ سترہ کام ہم نے دیکھے جو رمضان میں مخصوص طور سے زائد کرنا ہے جو عموم اعتبار سے بھی ہمیں کرنا ہے عام دیروں میں بھی کرنا ہے یہ ساری چیزیں لیکن خصوصی اعتبار سے رمضان کے مہینے میں اضافہ ان عامال میں کرنا ہے اس لئے کہ یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیزیں کیونکہ رمضان ایک سیزن اللہ تعالیٰ نہ دیا ہوں اس کا ہم فائدہ اٹھائے یہ بڑی اہم چیزیں لہذا یہ وہ چند عامال تھے جو مخصوص طور سے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم کرنے کی کوشش کریں مخصوص طور سے ہمیں چیزیں